سلطان محمد فاتح نے 1459 میں توپ کاپی پیلس کی تعمیر کا حکم دیا توپ کاپی پیلس کسی دور میں ریاستی معاملات کا مرکز ہوا کرتا تھا آج کل استمبول کے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے توپ کاپی پیلس 3 اپریل 1924 کو سرکاری فیصلے کے تحت شاہی اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا اجائب گھر کا سب سے مشہور حصہ نوادرات والا کمرہ ہے اہم نوادرات کا تعلق اسلام کے شروع کے دور سے ہے کچھ نوادرات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں نوادرات والے کمرے کی عظمت یہ تھی کہ سلطان اور ان کے اہل خانہ کو سال میں ایک مرتبہ پندرہ رمضان المبارک کو اس کمرے میں جانے کی اجازت تھی اجائب گھر کا ایک حصہ تلواروں کے لیے مختص ہے ان میں تمام خلفہ راشتین کی تلواریں موجود ہیں جن کو مسلمان دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں اجائب گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا مبارک بھی موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف تلوار دانت اور داڑھی مبارک کے بال بھی موجود ہیں توک کاپی پیلس میں 1465 سے 1853 تک عثمانی سلطانوں کی بازابتہ رہائش ہوا کرتی تھی اب یہ محل ترکی کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام چل رہا ہے